سپین کے خلاف تاریخی فتح مراکش کے کھلاڑیوں کا فلسطینی جھنڈے کے ساتھ جشن بادشاہ کا فون کر کے مبارک بعد ایک سو بیس منٹ کا کھیل گزرنے کے بعد کوئی بھی گول نہ ہونے کی صورت میں پینلٹی راؤنڈ سٹارٹ ہوا مراکش کی جانت سے دو کامیاب اور سپین کی جانت سے دو ناکام پینلٹی ہونے کے بعد فیصلہ گن پینلٹی مراکش کے ینگ سوپر سٹار اشرف حکیمی کی جانت سے لگائی جانی تھی یاد رہے اشرف حکیمی سپین میں ہی پیدا ہوئے لیکن وہ سپین کی ٹیم میں نہیں شامل ہوئے وہ اپنے والدین کے اباؤ اجداد کے ملک مراکش کی ٹیم میں شامل ہوئے وہی سے انہوں نے اپنی گیم کا سٹارٹ کیا اور مراکش کے بادشاہ نے کوش کو فون کر کے خاص مبارک بعد پیش کی اور ٹیم کے حوصلے بلند کیے اچھا میچ کے اندر ایک سو بیس منٹ گزرے لیکن ان کا ڈیفینڈ اتنا اچھا تھا وہیں سپین نے بہت جارہانہ طریقے سے گیم سٹارٹ کی اور ہر منٹ ہر منٹ آتے ہوئے منٹ میں وہ اٹیک کر رہے تھے لیکن ان کا ڈیفینڈ بہت زبردہ تھا انہوں نے ہر گول کو روکا جی جی سپین نے بہت زیادہ اٹیکنگ خیلہ کل پٹوال ہے ان کے طرف سے جو مراٹا تھا اس کی طرف سے کھوڑی سی جو ویکنس سینہ اس وجہ سے سپین جو میچ آ رہے ہو مراٹا کو ایک نہیں دو نہیں کم از کم دس ان کا سپر سارے خلاڑی اس کو دس چانس ملے لیکن وہ ہر بار اس بال کو بنانے میں کامیہ بھی نہیں ہوتے تھے خلاڑی وہ ہی ہوتا جاتے رنالڈ اور میسے بال کو بنا کر گول سکور کرتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں دن نہیں تھا اس کا لیکن وہ گول سکور نہ سکتے ہیں وہاں پر تریفتہ نہیں ہوگی مراٹا ہی خلاڑی کو بہت اچھا ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے جب بھی اس کے پاس بال آتا ہے اس کے اوپر دو تین خلاڑی کر جاتے تھے اور بال کو بلاغ بھی کر لیتے تھے تو انہوں نے ایک بھی موقع نہ دے جائے سپین خلاڑیوں کو اور خود بھی انہوں نے ٹیکنگ کی یہ نہیں کہ انہوں نے ٹیک نہیں کیا لیکن ایک سو بیس منٹ پہ بہت اچھا کہلے اور اس کی تریفتہ بانتی ہے ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ ہم ایک سو بیٹ میں اگر سرفائیب کر لیتے ہیں تو انہوں کو پتا تھا کہ ہم پلانٹی شوڈر کو کابو کر لیں گے اور وہی کیا ان کی پلانٹی شوڈر کو خلاڑیوں کو دے جذبہ کیا تھا اور سپین کے خلاڑیوں کو میں ساؤں تھا بہت کانفرنس لیول لو ہو چکا تھا جب وہ پلانٹی شوڈر لگانے آئے وہی پر جب مراکش کے خلاڑیوں نے پلانٹی شوڈر لگائی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی اور ان کا جذبہ بھی کوئی اور ہی لیول پہ تھا پین کے مقابلے میں مراکش کا ڈیفینسنگ لیول بہت ہی کمال کا تھا تعریف کرنی ہوگی گول کیپر کی جنہوں نے بہت کمال انداز سے تمام گولز کو روکا اور اپنی ٹیم کے لیے اس کو ڈیفینس کا تعریف کے قابل ہے مراکش کے تمام پلئیر جنہوں نے جیت کے بعد فلسطین کا جھنڈا گراؤنڈ کے اندر لہر آیا اور یہ مسلمانوں کے ایک بہت اچھی علامت رہی اس پورے ٹارنمنٹ کے اندر ابھی تک جتنا بھی ہو چکا ہے جوں سے بھی مسلم کنٹری جیتی ہے انہوں نے فلسطین کے جنڈے کو بلند کیا ہے اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے پوری دنیا کو یہ اجاگر کیا ہے کہ ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں ہم سب ان کے اس تمام اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم دعاگوں ہیں کہ فلسطین کو بھی اللہ تعالیٰ جل سے جل صاف دے اور وہ بھی ازادانہ زندگی گزار سکیں آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو ابھی تک سسٹرائب نہیں کیا تو چینل کو سسٹرائب کر کے اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر دینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ